اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بنائیں گے مزیدار سی لہوری سٹائل لڈو آسان سی ریسپی ہے اس رمضان اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی پاول میں ہم نے سب سے پہلے دال مونگ لی ہے ادھر میں نے بڑا کپ دال مونگ کا لیا ہے اب ہم نے اس پر پانی ڈال کے اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ دال جو ہے وہ پھول پی جائے اور تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو جائے یہاں پہ ہم نے دال کو بھگو دیا ہے اب آپ دیکھیں اندھر دال جو ہے وہ اچھے سے پھول گئی ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے دو سے تیم پانی سے واش کر لینا ہے اور ہم نے اس پر اتنا پانی بس رہن دینا ہے برکل تھوڑا سا آپ سائٹ سے چک کر سکتے ہیں اس پر برکل تھوڑا سا پانی ہے اب ہم اس کو بلنڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تھک ہو رہا ہے تو آپ اس پر ایک سے دو چمچ پانی ڈالتے ہیں بس زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کا تھوڑا تھک بیٹر بنانا ہے یہ آپ ادھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیٹر اس کا تھک بنانا ہے یہ دیکھیں بہت پتلانی ہونا چاہیے اب ہم نے اس کو بول میں نکال لیا ہے ون ٹی سپون نمک ایٹ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون آپ نے میٹھا سوڈا ایٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالے گا اس میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں آپ اس کا بیٹر چیک کر سکتے ہیں بہت ہی لائٹ اس کے بھلے یا لڈو آپ کہہ سکتے ہیں بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اس میں اور ایکسٹر کچھ بھی چیز زیرہ وغیرہ جوائن کچھ بھی نہیں جائے گی اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اوائل میں آپ نے بھلے ڈالنے ہیں اوائل آپ کو بہت کل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے گرم ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو ہائی فلیم پر نہیں کک کرنا آپ نے میڈیم میڈیم ٹو لو کے درمیان میں آپ نے کک کرنا ہے تاکہ یہ جو لڈو ہیں وہ اندر تک کک ہو جائیں یہ دیکھیں لائٹ گولڈر براؤن ہوں گے تو ہم نکال لیں گے یہ اتنے فلفی اور اتنے سوفٹ بنتے ہیں باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ اور یہ بیسن کے اگر لوگ بھلے وغیرہ بناتے ہیں تو وہ جو ہے اندر سے تھوڑی سے اوائلی اوائلی سے ہوتے ہیں یہ بہت لائٹ ہوتے ہیں اسی کی ریسپی میں میں نے شیئر کی ہوئے دہیم بھلوں آپ اس کو ایزا بھلوں کی طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کی پلیٹ سیٹ کر لیں گے ایدھے میں نے بھلے رکھے ہیں اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر دینا ہے چاٹ مسالہ اگر آپ کو سپائسی پسند ہے ساتھی ہم نے اس کے اوپر املی کی چٹنی یہ میں نے تھوڑی پتلی بنائی ہے کیونکہ اس کے اوپر تھوڑی پتلی اچھی لگتی ہے جب ہم اس کے اوپر اگر تھک ڈالیں گے تو اندر تک ایبزوب نہیں ہوگی تو تھوڑی سی پتلی چٹنی ڈالیں جو لڈو ہے وہ ایبزوب کر لیتا ہے تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں افتاری میں اس کو ایک دن ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اپنے ریویز میرے ساتھ ضرور شیئے کیجئے گا اوپر ہم اس پر پیاز ڈالیں گے ساتھی ہم نئے ٹیمارٹر ہری مرچے دھنیا اور سیلڈ لیف میرے پاس پڑھنے میں نے وہ ڈال دی ہے اگر آپ کو بندگوں بھی پسند دیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جب آپ سرف کرنے لگیں آپ نے چٹنی تبھی ڈالنی ہے اوپر سے بھی تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے مزیدار سے یہ لہوری سٹائل لڈو تیار ہے آئی ہوبی لائک دس ویڈیو اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اندر تک کوک ہے تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ